وفاقی وزیر اطلاع فواد چودی صاحب جو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ فرمائیے کہ سر یہ چائنیز وین پر جو حملہ ہے اس کے بارے متضاد قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں وزارت خارجہ کے یہ خیال ہے کہ یہ حادثہ ہے جبکہ بابر عوان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ ہے ایکچول صورت حل کیا ہے دیکھیں ابھی اس کے اوپر کچھ جو ہیشل انویسٹیگیشنز ہیں وہ ہی ہیں اور ابھی مجھے یہی کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر ڈیٹیل جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو ابھی تھوڑا ہم ہولڈ کریں گے اور جو ہی ڈیٹیل ہمارے پاس اس کی فیکچوال آجے گا تو پھر میں آپ کو اس کے اوپر ڈیٹیل بتا سکوں گا ابھی زیادہ تر جو اس وقت ایک پریلیمنری انویسٹیگیشن ہے وہ بھی ہے لیکن تھوڑا ذرا اس میں جو باقی چیزیں ہیں ان کو ذرا دیکھ لیں پھر ایک اوفیشل سٹیٹمنٹ انشاءاللہ آپ کو دے یعنی سردہ سے اس کو حاصل سمجھا جائے دیکھتے ہیں ابھی تھا ایک ذرا پہلی جیسا میں نے ارس کیا کہ ابھی آج ہے تو میں آپ کو ڈیٹیل پھر آپ بات آ سکوں گا اصل کنفیشن بابا روان صاحب کے بیان نے پیدا کیا انہوں نے سینٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا کہ یہ حاملہ تھا اور میرا خیال ہے وہ ذرا جلدی بیان دے گئے ہیں دیکھ لیتے ہیں ابھی انشاءاللہ ذرا اس کے اوپر ایک ڈیٹیل آجائے پھر بات کرتے ہیں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے چائنیز کی سیکیورٹی تو پہلی بڑی ہوئی ہے اور محلات ہیں دیکھیں اس میں ایک پاکستان کے اندر ایک انفورچنیٹلی ہمارے اپنے چیلنجز ہیں ان میں ہم ان کا مقابلہ ہم کرتے آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے سیکیورٹی جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے اور اس ایشو کے اوپر ایکشلی میں آپ سے اس لیے لمبی ایزا تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جب تک مجھے متعلقہ جو ادارے ہیں اور ایک پرائیم منسٹر صاحب کی طرف پرائیم منسٹر آفس کی طرف سے ایک ڈیٹیل ورین جو ہے وہ نہ مل جائے ٹھیک ہم تالبان کے ایشو کی طرف آئیز نہیں ہے چون سے یہ فرمائیے کہ باب دوستی بند ہے اور باب دوستی کی دوسری طرف تالبان نے قبضہ کر لیا ہے تو اب جو صورتحال ہے وہ انتہائی الارمی گو گیا تو اس میں پاکستان کا اگلا لاحی عمل کیا ہوگا کیونکہ ہماری تو ابھی تک بریفنگ بھی مکمل نہیں ہوئی نہیں ہماری بریفنگ مکمل ہے یہ چیز کو ایسی غیر متوقع جو ہے جس طرح سے تالبان کا جا رہا تھا معاملہ تو ظاہر ہے کہ اندازہ تھا لوگوں کو کوئی یہ ہوگا لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ پرابلم افغانستان میں یہ ہے کہ اگر تالبان اس طرح سے لیٹسے آپ ایزیوم کریں کہ وہ افغانستان میں پاور لے لیں گے تو پھر کیا ہوگا باقی سارے گروپ جو ایسلا اٹھائیں گے اور وہ ان کے خلاف لڑنا شروع ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے اگر باقی گروپ جو ہیں وہ تالبان کو ایکسلوڈ کر کے وہاں پہ قبضہ کر لیں گے تو پھر تالبان ان کے خلاف لڑ دے رہیں گے تو افغانستان کے اندر سٹیبلیٹی نہیں آ سکے گی اسے لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایک ایسی انکلوسیف گورنمنٹ کے لیے ایفٹ ہونی چاہیے جس کے اوپر تمام دھڑے ایک آئین کے اوپر تو آپ متفق ہوتے ہیں نا ہمارے ہاں باقی ملکوں میں کیا ہے کہ ہمارے اپنے آئین ہیں ان آئین کے اوپر اس نظام کے اوپر ہمارا اتفاق ہے باقی جگڑے ہم اپنی جگہ پر رکھتے ہیں افغانستان کے اندر بھی ایک متفقہ جو نظام ہے اس کے اوپر دھڑوں کو آنا پڑے گا اور ہماری پوری کوشش یہی ہے ہم طالبان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں ہم باقی دھڑوں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور ہم نے پہلے کوشش کی اور طالبان کو ہم نے امریکہ کے ساتھ ان کی مذاکرات کروائے پھر ہم نے قابل حکومت کے ساتھ بھی جو ہے وہ مذاکرات کی ان کو بٹھایا ہم اب بھی یہی چاہتے ہیں ہم تمام دھڑوں کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں ان دھڑوں کے ساتھ ہمارا رابطے ہیں ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ایک پھر کوشش کی جائے کہ ایک انکلوسیو حکومت کی اجیسے چوئے سارے یہ فرمائیے کہ اب افغانستان کے اندر دو پاورز ہیں ایک لیجٹیمنٹ گورنمنٹ ہے اس وقت جو ظاہر ہے اس وقت گورن کر رہی ہے افغانستان کو دوسری ایک امرجنگ پاور ہے تالبان جو تیزی سے کیپچر کرتے چلے جائے آدھا افغانستان ان کے ہاتھ چلا آگیا ہے تو ہماری پالیسی کیا ہے کیا ہم لیجٹیمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں یا پھر ہم تالبان کے ساتھ ہیں یا پھر ہم ویٹنسی کی پالیسی پہ ہیں کہ جو جیتے گا ہم اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے یہ میں نے جیسے آپ سرز کیا ہم تمام کے ساتھ ہی رابطے میں ہیں اور ہمارے جو قابل کے امپورٹنٹ لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں ہمارے ان سے بھی قریبی رابطے ہیں خود وزیراعظم صاحب نے قابل کا دورہ کیا شمغلی صاحب سے ملاقات کی اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب نے دورہ کیا قابل کا پھر ڈی جی آئی ایس آئی تو درجنوں بار قابل جا چکے ہیں اور ان کی آپس میں جو کلوز کوارڈینیشن ہے وہ ہماری قابل حکومت کے ساتھ بھی رہی ہے ان دھڑوں کے ساتھ بھی ہے ہماری کلوز کوارڈینیشن طالبان کے ساتھ بھی ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون حقیقی ہے کون غیر حقیقی ہے کیونکہ دیکھیں نا اگر ہم نے جیسا میں نے ارس کیا کہ ایک گروپ میں کپیسٹی آ تو ہو کہ وہ پورے افغانستان کے اوپر قبضہ کر لے تو بس ٹھیک ہے پھر تو ہو گیا اور حمن قائم کر لے لیکن یہ تو دیکھیں امریکہ ابھی نہیں کر سکا تو پھر کون کر پائے گا جب تک کہ افغان دھڑے آپس میں نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ آپس میں بات چیت نہیں کریں گے اور ایک نظام پر متفق نہیں ہوں گے یہ تو پھر لڑا ہی چلتی رہ گی اور ہمارا صرف ایک وہاں پہ جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہندوستان جو ملک جیسے ملک جو ہیں جو وہاں پہ ایک ٹیررس نیٹ ورک کے لیے وہ جگہ استعمال کرتے ہیں وہ نہ ہو اور اس کے لیے افغانستان کے اندر استحقام ہونا ضروری ہے ہمارا معاشی انٹرسٹ انوالف ہے افغانستان کے ساتھ آپ دیکھیں کل وزیراعظم صاحب اسبکستان جا رہے ہیں وہاں پر بھی ہم افغانستان ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہم جو معاشی پہلو ہے اس کا وہ ڈسکیوں کے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام قائم ہو کہ کراچی میں جب سامان اترے تو وہ اسبکستان میں تاشکن تک ٹرک تبدیل کیے بغیر پہنچے اور اسی طرح سے تاشکن جو ہیں وہ گوادر اور کراچی کی بندرگاہ استعمال کریں ہمارا فائدہ تو تب ہے اور اس کے لئے افغانستان میں امن ہونا ضروری ہے اور افغانستان کے امن کے لئے تمام دنوں کا کٹھا ہونا ضروری ہے جو اسے یہ فرمائی ہماری سٹیٹ پالیسی کیا ہے کہ اگر بابے دوسری کی دوسری طرف تالبان بیٹھے ہیں تو یہ بابے دوسری اس وقت تک بند رہے گا جب تک تالبان وہاں سے اٹھتے نہیں ہیں یا پھر ہم تالبان کے ساتھ گفتو کر کے مذاکرات کر کے ہم بابے دوسری کو کھول دیں گے کیا کریں گے سٹیٹ پالیسی کیا ہے دیکھیں یہ تو ابھی جو اس وقت جو سیچویشن ہے نا یہ بڑی آرزی ہے اور اس کے اوپر کوئی بڑی باتیں جو ہیں وہ فیصلے وغیرہ وہ نہیں ہونے یہ تو چیزیں بدلتی رہنی ہیں اس میں کبھی ایک دن کوئی ہوگا دوسرے دن کوئی ہوگا تیسرے دن کوئی ہوگا وہ یہ صورتحال روز کی بدلتی رہے گی اس کے اوپر کوئی پرمننٹ اس طرح کی بات ہونی نہیں ہے اس لئے آرز میں نے کیا ہے کہ یہ ایک ایوالیونگ سیچویشن ہے جب تک یہ صورتحال جو ہے یہ یہاں پر رہے گی اس وقت تک معاملہ جو ہے وہ افغانستان جو ہے اس میں استحتام نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک صورتحال کلیر نہیں ہوتی اس وقت تک بابے دوسری بند رہے گا میرے نہیں خیال اتنے دیر بند رہ سکتا ہے کیونکہ اس کے لئے کہ افغانستان کی اس سائیڈ کے اوپر پاکستان سے تجارت میں بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ انٹرسٹ بھی ہے اور اس کے بغیر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سے تو لوگ روز آتے جاتے ہیں ان کی یہاں پر ڈیپینڈنس بہت زیادہ ہے تو کوئی بھی حکومت ہو افغانستان میں وہ اس طرح سے اس کو بند کرنا مشکل ہو جائے عزیز چوئے صاحب ان ڈومیسٹک ایشو کی طرف آتے ہیں یہ فرمائیے گا علی امین گنڈاپور صاحب کا جو ایشو تھا جو ان کی گفتگو تھی وہ سیننڈ پہ چلی گیا آج گرمہ گرمی ہوگی وہاں پہ اور رضا روبانی صاحب اور شاید خاکان عباسی صاحب دونوں کو یہ کہنا ہے کہ یہ صورتحال جان بوچ کر پیدا کی جاری اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان گندر مارشلال لگ جائے تو خیال ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور دونوں طرف ایسے ذرا میڈیا کے لیے یا رنگ جمانے کے لیے اس طرح کی باتیں کی آتی ہیں ہم اپنی حکومت کے خلاف مارشلال لگوائے گا کوئی ظاہر ہے کہ ایمیں بچوں والی باتیں ہیں رضا ربانی صاحب ہوں شاید خاکان عباسی صاحب ہوں یہ وہاں پہ کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پر جب گفتگو ہوگی جلسوں میں لینگویج اور ہوتی ہے جب آپ یہاں پہ ہوتے ہیں تو لینگویج اور ہوتی ہے اتنی بڑا کیا مسئلہ ہے ویسے آپ کا ذاتی خیال کیا ہے کیا علی امین گنڈاپور صاحب کو اس قسم کی باتیں کرنی چاہیے تھی جیسے ذوالفکار علی بھٹو صاحب کو اگدار کہہ دینا کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے مریم صاحبہ کے جو دادا کے پارے میں انہوں نے کہا وہ آپ نے خود سنا ہوگا اسی طرح آصف علی زداری صاحب مخاطب کر کے جنہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب ہیں آصف علی زداری صاحب کی میں الفاظ ہی دور آ سکتا ہے چلی صاحب انہوں نے کہا سزا ہے تو یہ فرمائیے کہ یہ ٹھیک ہے آپ کیا سمجھتے اس کو نہیں دیکھیں ہونا نہیں چاہیے لیکن اگر دار تو ہر انہوں نے کہا بھی نہیں اپنی تقریر میں لیکن جو باقی لینگویج ہے وہ پھر بلاول اور مریم بھی تو ایسی ہی لینگویج استعمال کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک لینگویج استعمال کریں گے ادھر سے بھی ٹھیک لینگویج استعمال ہوگی ادھر کے لوگ جو ہیں وہ بہتر لینگویج استعمال کریں گے تو ادھر بھی استعمال ہوگی میرا تو کالی ہے ہمیں اپنی اس باتوں سے باہر نکلنا چاہیے اور یہ دوسرے کے نکتہ نظر کو سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے بجائے اس کی کہ ہر وقت دیکھیں دوسرے کوئی گالیاں نکال دیں لیکن بارہ لیے یہ ہے کہ یہ تو تالی دونوں ہاتھوں سے بجھنی ہے سر ایشو علی امین گھنڈاپور صاحب نہیں ہے ایشو قیادت ہے یعنی پرائیم میرشل صاحب نے ابھی تک کوئی مذہمت نہیں کی بلاول صاحب نے کوئی مذہمت نہیں کی اور ادھر سے میاں شباز شیف اور میاں نواز شیف صاحب نے مذہمت نہیں کی جب تک قیادت کنٹرول نہیں کرے گی یہ تو ایشو پھیلتا چلا جائے گا اور اگر یہ ہیٹ بڑھ گئی اور یہ ٹرکل ڈاؤن کر گئی تو کل تو کارکون ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں گے اور یہاں تو لوگوں کی جانے چلی جائیں گے پھر نہیں کوئی اتنی بھی ہیٹ نہیں بڑھ گی بس آپ کے پروگرام میں ہی زیادہ ہیٹ ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے بس یہ کشمی الیکشن ہے الیکشنوں میں جلسے ہوتے ہیں ان میں اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اوپر اتنا ٹائم لگا ہے پرائم منسٹر کے پاس اتنا ٹائم کہا ہے کہ وہ جلسوں کی تقریریں سنتے پھر لیکن چوئی صاحب یہ بڑھ رہی ہے شدت اور آپ خود اندازہ لگائی ہے کہ یہ آزاد کشمیر کے الیکشن ہے کل کو جنرل الیکشن بھی ہوتے ہیں اور اگر یہ ہیٹ بڑھتی رہی جسنا قومی سمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے سینرن میں کچھ ہو رہا ہے جلسوں میں جو کچھ ہو رہا ہے جو زبان اختیار کی جا رہی ہے تو آپ خود مجھے بتائیے گا کہ جنرل الیکشن پھر کیسے ہوں گے یہ تو کنٹرول کرنا پڑے گا آپ کو نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ماضی میں سے زیادہ تلخیہ رہی ہیں ماضی میں تو آپ نے دیکھا پیوز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان تو بقاعدہ ہتھا پائی ہوئی تھپڑ ایک دوسرے کو لگائے گئے پھر بھی نظام چلتا رہتے ہیں ہمارے نظام جو ہے اتنا کمزور اب نہیں رہ گیا اب ایک طویل عرصے سے یہاں پہ جمہوریت ہے وہاں پہ چلتا رہتے ہیں ہاں لاؤڈ جمہوریت ہے اس میں ایک دوسرے کے اوپر تلخیاں بڑھ جاتی ہیں میں ذاتی دور پہ اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو بالکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ شاہستہ زبان ہونی چاہیے اور آرام سے چلنا چاہیے لیکن آپ دوسری طرف سے اگر کچھ باتیں ہوں گی اور یہ کہنا کہ نہیں وہ باتیں جو ہے وہ تو اپوزیشن ہے وہ تو کریں گے آپ نہ کریں یہ تھوڑا پیمانہ مشکل ہو جائے گا میرے خال میں تو سپیکر صاحب کو اور چیرمن سینٹ کو اس میں رول ادا کرنا چاہیے پرائیم منسٹر یا لیڈر اف اپوزیشن سے زیادہ یہ چیرمن سینٹ اور سپیکر کا کام ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں اور ایک ایتھکس کمیٹی بنائیں اور اس میں اس چیز کو تیہ کریں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرنٹ ٹھیک ہے پیسے تقسیم کرنے چاہیے اور ووٹر کو یہ کہنا شروع کر دینا چاہیے کہ آپ کو ایک ایک دو دو کروڑوں پر دے دی جائیں گے اور یہ آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں میرا خال ہے کہ وہ تو جو پانچ لاکھ رپیہ دینا یا وہ تو ایک اور تناظر میں تھا برنا جلسوں میں تو لوگ پیسے تو نہیں دیتے وہ تو ان سے بات کی کہا رہی تھی کہ یہ ضرورت مند ہے اس نے آکے کہا کہ یہ میری ضرورت ہے تو اس نے انہوں نے وہ دے دیا جو سب اس کا اعترافی بیان آ چکا ہے اس نے الیکشن کمیشن میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے کہ یہ سڑک کے لیے پیسے تھے اور کوئی وزیر بھی اپنی جیبوں سے پیسے نکال کے اس طرح سٹیج پہ کھڑے ہو کے پیسے نہیں دیتا سر نہیں بلکو سی بات ہے دینا بھی نہیں چاہیے اور آپ کا کیا خیال ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے وہ الیکشن کمیشن نے کاروائی کر تو دیا پاکستان الیکشن کمیشن کو بھی لکھ دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف ڈسکوالیفکیشن کا کیس شروع کیا جائے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈسکوالیفکیشن کا کیس ہونا چاہیے نہیں یہاں کے الیکشن کمیشن ان کے کہنے میں کیسے کر سکتا ہے ان کا قانون اپنا ہے یہاں کا قانون اپنا ہے وہ تو ایک دوسرے سیٹیزن کے خلاف یہ کاروائی تو نہیں کر سکتے وہ اپنے قانون کے مطابق کاروائی کریں گی تو آپ کا کیا خیال ہے جلسوں کے محول کو مکس کر رہے ہیں کمومی محول سے ابھی آپ علی امین کو اپنے پروگرام میں بلائیں گے تو وہ بہت طرح بات کریں گے جلسوں میں ہوں گے جلسوں میں بہت طرح بات کریں گے جیسے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ایک خواستہ جانا پر چھوڑی سے بریک لیں گے بریک کے بعد پینل کے ساتھ واپس آتے